امن دشمنوں میں توسیقی بات نہیں کی ایکسٹینشن کی تجویز فوری الیکشن سے مشروط ملک میں فل فور امتخابات کا اعلان کریں نئی حکومت کے قیام تک نئے فوجی سربراہ کی تائناتی موخر کی جائیں مخالفین کو میرے انسونگ یورکر کی سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ مجھے اسٹیج سے دھکیل رہے ہیں کہ میں کال دوں بعد ستمبر سے آگے نہیں آئے گی عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو عمران خان نئے آرمی چیف کی تائناتی کا معاملہ متناسے بنا رہے ہیں ان کی اپنا فوجی سربراہ لانے کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی پی ٹی آئی چیئرمن آج بھی امریکہ کی سپورٹ چاہتے ہیں وزیر دفاع خواجہ سے پردعمل بیرونی سانسے شاکی کی آزادی الیکشن کمیشنر یا کرپشن کا اینارو عمران خان فیصلہ کریں ان کا مسئلہ کیا ہے پی ٹی آئی چیئرمن ایک طرف امریکہ کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں دوسری جانب چھپ چھپ کر ملاقاتیں بھی کرتے ہیں یہ انتخابات نہیں صرف اپنے مقدمات کا خاتمہ چاہتے ہیں مریم ورنگزید کی تنقید سنجیدہ آدمی نہیں ہے اور جو لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہمیں ان سے دلی ہمدردی ہے ابھی تم کون آدمی ہو کہ تم اسمان سے اترے ہوئے تم عدالت سے بھی اوپر ہو ہم پر مقدمات بنتے تھے جھوٹے ہم جاتے تھے تھانے میں انویسٹیگیشن جوائن کرتے تھے امران خان غیر سنجیدہ شخص وہ پہلے گالیاں دیتے ہیں پھر پاؤں پڑ جاتے ہیں پی ٹی آئی جیئرمین خود کو عدالتوں سے بھی برطر سمجھتے ہیں ان کی جماعت نے بھی دارے کو حدف بنا رکھا ہے امران خان کے ساتھ رویہ الگ باقی سب کے لیے الگ ہے دو نہیں ایک پاکستان ہونا چاہیے خواجہ سعاد رفیق کی نکتہ چینی امران خان صاحب نے قومی وفات میں اور اس سیاسی عدم استقام کے خاتمے کے لیے جو فورمولا دیا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وفاقی حکومت کی صفحوں میں سام سونگ گئے بجائے اس کے کہ امران خان صاحب نے اگر مذاکرات کے لیے گرین سیکنل دیا کہ آئیں بیٹھیں ان حالات سے نکلنے کے واحد راستہ جو ہے وہ صاف صفاف الیکشن کے ذریعے ممکن ہے امران خان نے سیاسی استقام کا فورمولا دیا ویلکم کرنے کے بجائے مزید سازشیں کی جا رہی ہیں جتنی جلدی ممکن ہو سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر الیکشن کے حوالے سے بات چیت کرنی چاہیے عمر سرفراس جیما کی پریس کانفرنج خالی حمدردی اور حمدردی کا پیغام کافی نہیں ہے یکجیتی کی باتیں ہو رہی ہیں وہ کافی نہیں ہیں اس وقت عملی طور پر اقدام کرنے کے ضرورت ہے اور پاکستان کے ساتھ بے پناہ ناانصافی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے ریل میں ہے کہ کون کون فیلڈ میں کام کر رہا ہے اور کون کون فیلڈ میں نہیں کام کر رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی عام ترین ذمہ داریوں کو چھوڑ کر آپ بھاگ جائیں نہیں وہ بھی آپ نبھائیں کچھ دکھی انسانیت کے لیے بھی آپ اپنا فرض آپ کو نبھانا چاہیے سیلاب کے باعث بطرین تباہی کا سامنا اس وقت صرف یکجہتی کی باتیں کافی نہیں عملی کام کی ضرورت ہے جانتا ہوں کون فیلڈ میں کام کر رہا ہے اور کون نہیں عوام اس موقع کو یاد رکھیں گے کہ کون آیا اور کون غائب رہا مزیراعظم کا کابینہ اجلاس خطاب شہباز شریف کے بزراء کو متاثرین کی دادرسی کے لیے آگے بڑھنے کی ہدایت مفاقی کابینہ نے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کی سمبری مسترد کر دی موجودہ حالات میں نرخ نہیں بڑھا سکتے مہنگائی کے ستائے عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا وزیراعظم شہباز شریف کا اجلاس خطاب شنگائی تابون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ ذریعی شعبے میں معاہدے کی منظوری کراچی میں بادل پھر برس پڑے مختلف علاقوں میں جلتھل ایک شارع فیصل اورنگی کورنگی ملیر گلستان جہور اور نورت نازم آباد سمید کئی مقامات پر پانی جمع سڑکے ندین آلے بن گئیں شہریوں کو شدید مشکلات سچل اور اورنگی ٹاؤن میں چھت اور دیوار گرنے کے واقعات پانچ افراد زخمی بوندیں گرتے ہی کہ الیکٹرک کا سسٹم جواب دے گیا کراچی میں تین سو سے زائد پیڈر ٹرپ منظور کالونی، ڈیفینس، پی ای سی ایچ ایس کریم آباد بفر زون اور ڈرگ روڈ سمیت کئی علاقے بجلی سے محروم شدید بارش اور سلاب سے تباہی سندھ میں ہلاکتوں کی تعدا 638 تک پہنچ گئی ایک کروڑ پانچ لاکھ سے زائد آبادی متاثر چار لاکھ ستاسی ہزار سے زائد مکانات منحدی لاکھوں ایک اٹھ رکبے پر کھڑی فصلیں بھی برباد سڑکیں ریلوں میں بہ گئیں زمینی رابط منقطع دور دراز علاقوں تک رسائی ناممکن منچھر جھیل میں پانی کی سطح ایک فٹ کم روزانہ نوے ہزار کیوسے کاخراج سیون کی دس یونین کانسلز میں بڑی تواہی ابحان سعید آباد کو بچانے کے لیے بند مضبوط کرنے کی کوشش ہیں وزیراعلا کی ہدایت کے باوجود امداد نہ مل سکی متاثرین کھلے آسمان تلے بیارو مددکار سندھ کے سلا متاثر علاقوں میں وبائی امراض پھوڑ پڑے خیر پور میں گیسٹوں سے مزید چار بچے دم توڑ گئے شہداد کورٹ میں بھی تین بچے جانبہا کسپتالوں میں گنجاش سے زیادہ مریض عدیات کی شدید قلت ورسہ کی دیگر سہولتیں نہ ہونے کی بھی دوہائی پورا بلوچستان بھی تباہی کی داستان سلاب نے ہر چیز تحس نحس کر دی چوبیس گھنٹے کے دوران مزید تین افراد دم توڑ گئے مجموعی تعداد دو سو اکیاسے تک پہنچ گئی سوبے میں اٹھارہ ہزار سات سو تراسی مکانات مٹی کا ڈھیر دو لاکھ سے زائد اکھڑ رقبے پر کھڑی فصلے بھی برباد مسلم لیق کاف کل ہور میں پاور شو دس عراقین اسمبلی کی جانب سے بھرپور یک جہتی مزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر سدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس شرکہ کا پرویزی لاہی کی قیادت پر اعتماد کا اظہار عوامی خدمت کے سفر کو مل کر آگے بڑھائیں گے مزیر اعلیٰ کا عزم مزیر اعلیٰ پنجاب کا گندم کے کاشکاروں کے لیے بڑا اعلان فیمن امدادی قیمت تین ہزار روپے مقرر سوبے کو دس لاکھ ٹن قلت کا سامنا ہے پرویزی لاہی کا وفاق کی جانب سے سوبے کو گندم کی ادم فراہمی پر اظہار برہمی آئندہ برزیر کاش رقبے میں اضافے کی امید پرویزی لاہی جتنے مرضی تلوے چاٹ لو تمہارے نیچے سے زمین نکل چکی ہے تمہارے جانے کا وقت آ چکا ہے اگلے چند دنوں کے اندر پنجاب دوبارہ مسلم لیگ نون کے پاس آ رہا ہے پنجاب کی عوام کی نمائندگی پنجاب کی عوام کو مل رہی ہے پرویزی لاہی کی رخصتی قریب اگلے چند روز میں پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہوگی رانہ مشود کا بڑا دعویٰ پوری قوم سلاب میں ڈوبی ہے امران خان پھر بھی سیاست چمکانے میں مطروف ہیں لیگی رہنما کی تنقید وزیراعظم کی ٹیم میں آٹھ نئے معاونی نے خصوصی کا اضافہ پیپلز پارٹی کے چار عراقین قومی سمیت ساتھ رہنما شامل شہباز علیف کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا امریکی ڈیموکریٹ رہنما تاہر جاوید کا سلاب متاثرین کی مدد کے لیے کوششیں تیز کرنے کا عیادہ امران خان کے ساتھ ملاقات میں دورہ سندھ کے حوالے سے بریفنگ ملکی سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت پی ٹی آئی جیرمین کا مشکلات میں گھرے پاکستانیوں کے لیے کعوشوں پر خیراج تحسین سکھر میں پولیس کی کاربائی گھوٹکی سے ایک ماہ قبل اغوا کیے گئے دو افراد بازیاب ڈاکووں کی گرفتاری کے لیے پولیس کا سرچ آپریشن جاری آنجہانی ملکہ برطانیہ کا جزدی خاکی سکوٹلینڈ سے بھگنگم پیلیس منتقل محل کے بہار عوام کی بڑی تعداد موجود تابوت کو آج ویسٹ منسٹر ایبے چرچ میں عوام کے دیدار کے لیے رکھ دیا جائے گا اور آٹھ برس بعد پہلی کامیابی پاکستان ومن فٹبال ٹیم نے نپال میں تاریخ رکم کر دی ساف سے ایمپینشپ میں مالدیپ کو سات صفر سے شکست نادیا خان کی شاندار ہیٹرک چار گول سکور کیے